نمزکار دوستوں میرا نام ہے انسومن نائک اور آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے انڈین ڈیفنس نیوچ کے ڈیفنس ٹاکس ریج میں جہاں پر ہم روج نینے ڈیفنس اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی اپ ڈیٹ زوراور ٹینک کی طرف سے ہے یا ہماری انڈیجنلس لائٹ ٹینک کی طرف سے ہے اب پہلے تو ہمارا لائٹ ٹینک کو ایکوئر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن جب چائنہ کے ساتھ ہمارا فیس اف ہوا اور لدھاک میں چائنہ کی طرف سے اپنی لائٹ ٹینک کی فلیٹ کو ڈپلائی کیا گیا تو اس کے بعد انڈیا نامی کی طرف سے لائٹ ٹینک کو خریدنے کا فیصلہ کیا گیا تھا انیشیلی ان کو امپورٹ کرنے کی کوسس کیا جارہا تھا لیکن بیچ میں ڈی آر ڈیو کی طرف سے لینٹی کی طرف سے جوائنٹ یہ ایک میڈین انڈیا لائٹ ٹینک کو ڈیولپ کرنے کا پرستاب دیا گیا تھا جس کے بعد ضرور ٹینک کو ڈیولپ کرنا سٹارٹ کیا گیا تھا اب اس کی ڈیولپمنٹ کو شروع ہوئے دو سے تین سال ہو چکا اور ابھی اس کی پہلی پروٹ ٹائب بھی تیار ہو چکا ویسے ابھی تک اس کی پہلی پروٹ ٹائب افیشلی ریڈی ہو جانا چاہیے تھا لیکن آخری مومنٹ پر اس میں لگنے والی انڈین کو لے کے کچھ دکت سامنے آیا تھا پہلے اس میں جرمنی کی ایمٹیو کی انڈین کا استعمال ہونے والا تھا لیکن جرمنی صحیح ٹائم پر انڈین کو سپلائے نہ کرنے کی وجہ سے اور جرمنی گورنمنٹ کی طرف سے انڈین کو بھارت کو سپلائے کرنے کے لیے ایکسپورٹ کلیرنس نہ دینے کی وجہ سے اس میں یو ایس میٹ کیومنز کی ایس انڈین کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا تو اس وجہ سے اس کی پہلی پروٹ ٹائب کو تیار کرنے میں تھوڑا ڈلی ہو گیا تھا لیکن ابھی بتا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے اس کی پہلی پروٹ ٹائب کو رول آؤٹ کیا جائے گا اور ٹیسٹنگ کرنا بھی سٹارٹ کیا جائے گا لیکن ابھی تک یہ کلیرنے کی اس میں آگے چل کے بھی کیومن کی ایس انڈین کا استعمال کیا جائے گا یا پھر ایک انڈینس ایک ہزار ایسپک انڈین کو استعمال کیا جائے گا تو اس میں انڈینس انڈین کا استعمال کیا جائے گا اگلا اپ ڈیٹ پروڈیکٹ 75 آئی کی طرف سے لیکن اس کا ڈائریکٹ لنک ہماری پہلی اپ ڈیٹ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے اب کل میں نے آپ سبھی کو بتایا تھا کہ ابھی جرمانی کی طرف سے پروڈیکٹ 75 آئی کے لیے بھارت کے پاس اپنے ایک فورمل آر اپ کو یا ریکوش پر پروپزل کو سمیٹ کیا گیا تھا جس میں جرمانی کی طرف سے انڈین نیوی کی ریکوارمنٹ کے حساب سے اپنی سبمرین کے ایک last variant کا stretched out variant کو بھارت کو آفر کرنے کی پروپزل دیا گیا اور ابھی تک جرمانی اور ساؤتھ کوریا کے ہی سبمرینیں جو کی سٹینڈر میں انڈین نیوی کی سبھی technical requirement کو qualify کر پایا تھے اب جیسے کہ ابھی سٹینڈر سے ساؤتھ کوریا باہر جا چکا ہے تو اب اس میں جرمانی اکیلا ایسا contender ہے جس کے سبمرین انڈین نیوی کی ہر ایک requirement کو fulfill کر سکتے لیکن جرمانی کی سبمرین کو کھریدنے سے پہلے ہمیں کچھ اور چیزوں پر بھی گوھر کرنا چاہیے تاکہ ہمیں future میں کوئی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے ابھی previous update میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے جرمانی کی طرف سے time پر انڈین کو supplier نہ کرنے کی وجہ سے ہماری light tank project کو کچھ مہینے delay کرنا پڑا ہے اور last moment پر ہی اس کے انڈین کو ہم کو بدلنا پڑا ہے اور انڈین کو supplier نہ کرنے کا جو main current تھا وہ جرمانی کی government کی طرف سے issue کیے جانے وال export clearance کو لے کے تھا تو اگر project 75i کے اندر بھی جرمانی کی طرف سے ایسے ہی کچھ کیا جاتا ہے تو ہمیں آگے چل کے پریشانی ہو سکتی ہے کیونکہ پہلے ہاں کر کے last میں اگر وہ نہ بول دیتا اور کچھ منہ کر دیتے ہیں تو ہمیں کافی سارے دکت ہو سکتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں past میں بھی ایسا کئی بار ہوا ہے جہاں پر جرمانی کی طرف سے بھارت کو مسکم لے ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی اور ایک طریقے سے جرمانی ہمیسا ہی بھارت کو لے کے double standard کو maintain کرتا ہے کارگل وار کے دوران بھی جرمانی کی طرف سے بھارت کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے ہماری درووے لیکاپٹرز کی spare part کی کچھ سسٹم کو جو کی جرمان سے import ہوتا تھا اس کو supply کرنا بند کر دیا گیا تھا جس کے بعد ہمیں ان کی alternative کو تلاست کرنا پڑا تھا پھر کسمیر کے اندر human right violation کا نام دے کر جرمانی کی طرف سے جرمانی کی top arms manufacture کو انڈین آرمی کو اور انڈین ملٹری کو ویپن کو supply کرنے پر روک لگا دیا گیا تھا اور آج تک کئی بار ایسا ہوا تھا جس میں جرمانی کی government ان کی companies کو بھارت کو equipment اور weapons کو supply کرنے کے clearance نہیں دیتے اور اگر آگے چل کے ایسا ہوتا ہے تو ہماری project 70 wide tender میں یہ بھارت کے لیے سب سے بڑی پریشانی create کر سکتی اور ابھی کسی بھی جرمن origin equipment کو کھریدنے سے پہلے یہ بھارت کا سب سے بڑا مددہ ہونے والا ہے اگلا update بھارت اور ارمینیا کی طرف سے ہے پچھلے کچھ سالوں میں بھارت اور ارمینیا کے defense relation کافی بہتر ہو چکے اور ابھی ارمینیا سب سے آدھا ماترہ میں انڈین defense system کا استعمال کرنے لگا ہے اور انڈین defense equipment کو import کرنے لگا ہے پہلے سواتھی weapon locating radar کو خریدنے کے بعد ارمینیا کی طرف سے بھارت سے ایٹی جس کو بھی خریدا جا چکے اور اس کے بعد ابھی پناکا rocket کی لگ بھگ تین الگ الگ variant کی order کو پلیس کیا گیا جن کو جلدی بھارت کی طرف سے ارمینیا کو سپلائی کرنا سٹارٹ کیا جائے گا ابھی پتہ چلا ہے کہ ارمینیا کی طرف سے ابھی بھارت سے قریب دیڑ لاکھ 30 ایم ایم اور 40 ایم کی گرنیٹس کو بھی خریدا جا چکا ہے جن کو جلدی بھارت کی munition india limited کی طرف سے ارمینیا کو deliver کرنا سٹارٹ کیا جائے گا اس بیچ munition india limited کی طرف سے بھی ارمینیا کو لگ بھگ 50 لاکھ سے ادھا 7.62 standard کی ammunition کو بھی deliver کیا جا چکا ہے بیسے ابھی بھی ارمینیا اور اجروائی جان کے بھی تناب پھر سے دیرے دیرے بڑھنے لگے اور ابھی دونوں دیوزوں کی طرف سے ایک دوسرے کی military کو مجبوط کرنے کی کوشش کیا جا رہے اور اسی وجہ سے ارمینیا ابھی بھارت سے الگ الگ طرح کی defense system کو جلدی سے جلدی acquire کرنے کی کوشش کرنے لگا ہے اگلا update Apache helicopter کی طرف سے ابھی انڈین ائر فورس کی طرف سے الگ وقت 22 Apache helicopter کو operate کیا جا رہے ہیں اور ابھی کے لئے انڈین ائر فورس کی سب سے modern heavy attack helicopter ہیں اس کے بعد ابھی آرمی کی طرف سے بھی اسے 6 attack helicopter کو Apache helicopter کو خریدا جانے والے جن کو 2024 میں انڈین آمی کو deliver کیا جائے گا اب آرمی کے طرف سے جن Apache helicopter کو خریدا جانے والے یہ سبھی western sector میں deploy کیا جائیں گے یعنی کہ ان کو digit condition میں استعمال کیا جائے گا لیکن انڈین ائر فورس کی طرف جن Apache helicopter کو بھی operate کیا جا رہا ہے ان کو ابھی لڈاکھ ریجن میں استعمال کیا جا رہا ہے اور line of actual control region میں استعمال کیا جا رہا ہے پہلے سے ان helicopter کو لے نیوما اور line of actual control کے قریب موجود سبھی forward airways operate کر رہے ہیں لیکن انڈین ائر فورس کی طرف سبھی quick response کے لئے ان airways میں permanently ان helicopter کو deploy کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اب Apache helicopters کا جو service سیلنگ ہے وہ قریب 20,000 فٹ کیے اور لڈاکھ ریجن میں لے اور نیوما جیسے advanced landing ground لگ بھگ سی لیول سے 10,000 فٹ سے لے کے 16,000 فٹ کے اچھائے کے بیچ موجود ہے تو یہاں پر آسانی سپاچے helicopter کا operate کیا جا سکتا ہے لیکن ان کو وہاں پر permanently deploy کرنے میں کچھ اور پریسانی ہونے والی ہے کیونکہ یہاں پر winter میں temperature بہتی نیچے گر جاتا ہے ساتھی سی لیول سے 10,000 فٹ سے زیادہ اچھائے پر موجود ہونے کی وجہ سے یہاں پر اب ہمیں oxygen کافی کم ہوتا ہے جس وجہ سے انیشیلی جب helicopter کو start کرنا ہوتا ہے تب اس میں پریسانی ہونے والی اسی وجہ سے اب ہم انڈین air force کی طرف سے ان airways میں apache helicopters کو deploy کرنے کے لئے special facilities کو بنانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے جس میں خاص کر کے temperature کو control کیا جا سکے گا تاکہ جب ان helicopters کو cold start کیا جائے گا تو یہ آسان اسے start ہو جائیں گے اور اس میں کوئی بھی electrical mechanical hydraulic issues سامنے نہیں آئیں گے اگلا update loitering munition کی طرف سے آج کی date میں loitering munition anti-tank guided missiles جیسے ammunition کا cost effective اور effective solution بننے لگا ہے اور ان کو دوسمن کی armed units کے خلاف اور bunkers کے خلاف یا کسی بھی enemy units کے خلاف effectively استعمال کیا جا سکتا ہے اور بہت ہی high accuracy کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے ابھی کئی انڈین پرائیویٹ شکٹر کامنی کی طرف سے بھی indigenous طریقے سے loitering munition کو develop کیا جا رہا جس میں recently economic explosive limited کی طرف سے اپنی ناغاستر 1 loitering munition کا ایک live demonstration انڈیا نامی کو دکھا گیا تھا اور اس کو army commander conference کے دوران ڈسپلی کیا گیا تھا اس loitering munition کا range گری 15 گلومیٹر اور یہ پوری طریقے سے fire and forget type کی system ہے جسے ایک بار fire کرنے کے بعد اپنے آپ ہی اپنی target کو identify کر سکتا ہے پھر guide کر کے وہاں پر strike کر سکتا ہے اس میں ایک قجی تک explosive کا استعمال ہوتا ہے جو دوسمن کی bunkers اور armoured units کو destroy کر سکتا ہے اور اس کی testing کے نہیں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے بند ماترم